السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین انسانی نفسیات ہے کہ ایک فرد دوسرے کو اگر دبانا چاہتا ہے اس سے اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بحیثیت مخلص دوست اس کو مشورہ دیتے ہیں اس کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں اور اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ویک پوائنٹ ڈھونتے ہیں اور پھر ویک پوائنٹ پہ بلیک مل کرتے ہیں یہ انسانی نفسیات ملکوں کے درمیان بھی موجود ہیں جب جب موقع ملا سعودی عرب نے پاکستان کو اس بات پہ بلیک مل کیا کہ آپ کو تیل دینا روک دیں گے ہم کیونکہ ہم بہت بڑے تیل کے پروڈیوسرز ہیں آپ کی ورک فورس جو بیٹھی ہے گلف میں اس کو نکال دیں گے تو آپ کو جو فورن ریمیٹنسز آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے وہ آپ کو ہم نے پیسے دیئے تھے نا ریزرف کے لیے وہ ہم واپس لے لیں گے خیر وہ واپس لے بھی لیے ہیں لیکن سوچنے والی یہ بات ہے کیا آپ ڈر کے جیتے رہیں گے کیا ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے سو ہمیں باحثیت پاکستانی اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سی اپشنز ہیں کیونکہ دنیا میں آئل صرف سعودی عرب یا یو اے ای کے پاس نہیں ہے آئل کے زخائر ایران میں بھی ہیں آئل کے زخائر جو ہیں وہ روس میں بھی ہیں آئل کے زخائر جو ہیں وہ آپ کے کیسپین سی بہیرہ گیلان جو ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو آپ کی سینٹرل ایشن ریپابلکس ہیں وہاں بھی ہیں سو وہاں سے بھی آئل جو ہے ہمارا پورا کیا جا سکتا ہے ہماری کوئی اتنی بڑی عبادی نہیں ہے کہ روس نے اپنے ہاتھ ہماری طرف بڑھا دیئے ہیں کہ آپ بات کریں ہم آپ کو آئل کی بات کرتے ہیں گیس کی بات کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ یہ خوشخبری ہے آپ سب کے لیے کہ اب ہم سعودی عرب کے اس جو ڈرانے والا اور دھمکانے والا جو رویہ ہے اس سے اب ہم ڈرنے والے نہیں اور پاکستانی ریاست اور حکومت نے مکمل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی فرینڈز نوٹ ماسٹرز آپ کو یاد ہے نا عیوب خان صاحب کی کتاب تھی فرینڈز نوٹ ماسٹرز انہوں نے تو امریکہ کو یہ باپ سنا دی تھی کہ بھائی فرینڈز نوٹ ماسٹرز تو اب سعودی عرب کے پیچھے جو مغربی طاقتیں بیٹھی ہیں ان کو پاکستان کا ایک چٹا جواب ہے اور وہ چٹا جواب جسے سفید جواب کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا چٹا جواب کیا ہوتا جی وہ یہ ہے کہ فرینڈز نوٹ ماسٹرز اس سے پہلے کہ سعودی وقت پاکستان آئے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ حقیقتیں پاکستان سعودی عرب ریلیشنز کی بتائیں لیکن چند باتیں میں چاہوں گا آپ ان پر بھی غور کھیجئے آپ کو یاد ہیں نا ایک اسلامک ملٹری کنٹری ٹیروریزم کولیشن بنائی گئی ایک ایسی ملٹری آلائنس کریئٹ گئی مسلم ممالک کی کہ جو ایکچلی ٹیروریزم کے خلاف لڑیں گے اور بنیادی طور پر یہ آئیسیس آئیسیل اور جتنے ٹیروریس گروپس ہیں ان کے خلاف اس آرمی کو لڑنا تھا اور یہ جو اسلامک کنٹریز کی ایک ملٹری کولیشن ہے جو ٹیروریزم کے خلاف بنائی گئی اس میں 39 مسلم ممالک شامل ہیں اور اس کو کئی لوگوں نے مسلم نیٹو بھی کہا نیٹو تو آپ کو پتا ہے نا نورت ٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اس طرح مسلم نیٹو کہا گیا اس اسلامک ملٹری کنٹریز ٹیروریزم کولیشن کو اور آپ کو پتا ہے نا اس کے پہلے ہیڈ جو ہیں وہ کون ہیں جی ہمارے پاکستان کے ریٹائر آمی چیف راہیل شریف صاحب ہیں اچھا ادھر جو ہے دسمبر میں آپ آرمی چیف آف انڈیا کو بلا رہے ہیں ادھر آپ نے اسلامک کولیشن کی جو ملٹری کولیشن بنائی ہوئی ہے اس کا ہیڈ پاکستانی ریٹائر آمی چیف ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے کیا اسلامک ممالک کی فورس جو ہے وہ کیا آپ انڈیا سے چلوائیں گے بھائی کیونکہ راہیل شریف صاحب تو نہیں رکیں گے وہ واپس بھی آئیں گے اور یہ کولیشن کہاں تک چلے گی یاد رکھئے کہ اسلامک ملٹری کانٹریز ٹیروریزم کولیشن جو ہے اس کا دفتر ریاد میں ہے اس کو چلاتا ہے وہ سعودی عرب ہے سعودی عرب کو کون چلاتا ہے یہ سب کو پتا ہے میں یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میموریز جو ہیں وہ نہیں بھولنی چاہیے اور کچھ ریالٹیز ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور آپ کو سوال اٹھانا چاہیے بھائی حضیت پاکستانی کہ بھائی وہ کہاں گئی مسلم ممالکی کولیشن بڑا آپ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے ریاد میں آپ نے ہیڈ آفیس بنا کے کہا کہ اب ہم مسلم ایک ملٹری آلائنس بھی بنائیں گے لیکن بیسیکلی تو آپ ایک ملٹری آلائنس پپٹ ملٹری آلائنس بنانا چاہتے ہیں جو عرب لیگ کے مفاد کے لیے اور پھر ویسٹرن مفاد کے لیے کام کرے بھائی ایسا نہیں ہونے والا یو اے ای میں تیس فیصد ان کی آبادی جو ہے وہ تو بھارتیوں پر مشتمل ہے اور پاکستانیوں کو آپ آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں یہ آپ کا بھائی چارہ ہے یہ مسلم بردر ہڈ ہے پچاسی لاکھ انڈینز جو ہیں وہ گلف میں کام کر رہے ہیں ستائیس لاکھ تو صرف سعودی عرب میں بھارتیے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ دیں آپٹیونٹی لیکن پھر پاکستانیوں کو آپ کیوں روکتے ہیں پاکستان چین سے تعلقات بنانے کی بات کرتا ہے روس سے تعلقات بڑھانے کی بات کرتا ہے ایران سے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کو آکے نظریاتی اختلاف نظر آ جاتا ہے وہاں پہ ایکانومی نہیں میٹر کرتی وہاں پہ آئیڈیالوجی آ جاتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان عرب لیک سے دور ایک عجمی ملک کے قریب چلا جائے وہاں آپ کو آئیڈیالوجی یاد آ جاتی ہے جائے تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں بھائی it all boils down to ایکانومی میں یہ کیا ڈرامے بازی ہے ڈرامے بازی سمجھتے ہیں نا ویسے ڈراما تو ڈراما ہوتا لیکن ڈرامے بازی جو ہے یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی and I'm pretty sure کہ بحیثیت پاکستانی ہم اس ڈرامے بازی کو سمجھتے ہیں اور یہ جو سہونی طاقتیں پیچھے کھڑی ہیں عربیوں کے اور وہ عربی ہمارے ساتھ کھیل رچاتے ہیں اس کو اب ہم realize کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں نا time tested ہے بھائی کام کتنا اور وقت دینا ہے آپ نے اور یہ نہیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی اس کو سمجھتے ہیں بلکہ ہم پر امید بھی ہیں کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت پاکستان کے دفاعی ادارے پاکستان کی غیور عوام پاکستان کے دانشور اس عربی ڈرامے بازی کو اب جو disclose کریں گے اور پاکستان کے مفاد کے لیے جو بہتر ہوگا اس چیز کا ساتھ دیں گے اور کمظرف دوستوں سے باز آئیں گے ٹھیک ہے آپ دوستی رکھیں لیکن کمظرف دوست اور مخلص دوست کے درمیان فرق اور تعلق کی گہرائی جو ہے اس کو بھی ہم نے تھامے رکھنا ہے آج سے کیلئے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ